ڈھرم گیان کے مارک میں آج ہم بات کریں گے سیہ راسی والوں کیلئے ایک سی تیس ستمبر دوہجار چوبیس کیسا رہنے والا ہے قسمت کو چمکانے والا مہینہ دوستوں اس مہینے کیا کیا ہونے والا ہے سب ہی مہترپورن باتیں اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے اس مہینے آپ کو کہاں کہاں سعودھان رہنا چاہیے اور کس چھتر میں آپ کو لاپ ملنے والا ہے چلیے جانتے ہیں بستار سے آپ کا بھاگ کریئر سواست سکھا پریم پریبار نوکری بائپار سب کچھ کے بارے میں جانیں گے آپ لوگ ویڈیو کو آنتہ تک لاشٹہ تک جرور دیکھئے گا جس سے کہ آپ کو ساری جنکاری سمجھ میں آ جائے دوستو اید جنکاری پسند آئے تو ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کو جرور دبائیے گا جس سے کہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں کمنٹ باکس میں ہر ہر مہادیر جائے بھولینات جرور لکھے گا ان کی کرپا پانے کے لیے لاشٹ میں جانیں گے ایک اچوک کو پائے جسے کر کے آپ ہر پریسانی سے بچے رہیں گے اور آپ اپنے جیون میں آگے پڑھتے رہیں گے تو چلیے سرو کرتی ہوں آپ کے کیریئر سے سینھ راسی والے کیریئر کے دریشتی کونڈ سے یہ مہینہ بہت اچھا رہنے کی سمبھاؤنہ ہے دسم کیریئر کے دریشتی کونڈ سے یہ مہینہ بہت اچھا رہنے کی سمبھاؤنہ ہے دسم بھاؤن میں دیو گروہ برسپتی براجمان رہیں گے جو آپ کو نوکری میں اچھے استیتی پردان کریں گے آپ اپنے انبھاؤ کا لوہا منوائیں گے اور اپنے انبھاؤ سے ہر کام کو من لگا کر کریں گے جس سے نوکری میں آپ کو اچھے پرنام ملیں گے من چاہے پرنام ملنے سے آپ کی چھوی بھی مجبوط ہوگی اور آپ کو پرسنسہ بھی پرابت ہوگی آپ کی تنقاہ میں پردھی بھی ہوگی اس مہینے آپ کو مل سکتی ہے اور کوئی پرانا رکا ہوا ایریئر یا ویتن بھی آپ کو اس مہینے مل سکتا ہے جس سے آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا دسم بھاؤ کے شوامی سکر مہاراج دوسرے بھاؤ میں بھی رجمان رہیں گے جس سے آپ نوکری کو لے کر کافی آسرست رہیں گے پریوار کے لوگوں کا سہیوگ بھی آپ کے کام کو آگے بڑھائے گا اور وہ آپ کو آگے بڑھانے کے لیے پریریت کرتے رہیں گے چھٹے بھاؤ کے شوامی سکر مہاراج سبتم بھاؤ میں بھی رجمان رہیں گے جو آپ سے کٹھن محنت کرائیں گے اور اس کٹھن محنت کا فل بھی آپ کو برابر ملتا رہے گا اس سے نوکری میں آپ کی استیتی پرابل ہو جائے گی بیپار کرنے والے جاتکوں کی بات کریں تو سبتم بھاؤ میں سنی مہاراج اپنے ہی راسی کی ہو کر وکری عوستہ میں برجمان رہیں گے اور آپ کی راسی میں شوریہ مہاراج برجمان ہوں گے اس پرکار شوریہ اور سنی کی سم سب تک کی استیتی رہے گی یہ استیتی بہت جیادہ اچھا نہیں کہی جا سکتی ہے اس لیے آپ کو سرکاری چھتر کے کسی بھی بیکتی سے اُلجھنے سے بچنا چاہیے اور ان سے اچھا بہوار کرنا چاہیے تتھا اپنے کام میں مہنت تو آپ کریں گے ہی لیکن کسی کو بھی کڑوے وچن بولنے سے بچیں اپنے بیپار میں آپ کچھ نئی اوجناوں کو عملی جمع پہنانے کی کوشش کریں گے جس میں ابھی کچھ سمیہ لگ سکتا ہے مہینے کے اُترارت میں جب سور شولہ ستمبر سے کنیا راسی میں دوسرے بھاؤ میں چلے جائیں گے تب ان پرستیتیوں میں اور سُدھار آئے گا تب بیپار ترب گتی سے آگے بٹھنے لگے گا آپ کو بیدیسی سمپرکوں کا کوئی لاب مل سکتا ہے پرم میں کیے گئے کسی نیوش سے بیپار میں اُنتی ہو سکتی ہے اس کے اترکت کچھ نئے سنزادھنوں پر کام کرنے کا بیچار آپ کو سفلتا پردان کرے گا یادی آپ کی آرثی یادی آپ کی آرثی کستیتی کو دیکھا جائے تو مہینے کی سروعات میں बुद्ध माराज आपके 12 भाव میں बिरजमान रहेंगे और खर्चों को बढ़ाएंगे लेकिन 4 सितंबर से वह आपके प्रथम भाव में और 23 सितंबर से आपके दूसरे भाव में आकर आरثی کستیتی کو बेहत्रीन बनाने में महत्पुन भूमिका निभाएंगे इसके आतरीक्त आपके तीसरे और दस्वे भाव के स्वामी सुक्र महराज महीने के पुरवार्थ में दूसरे भाव में बने रहेंगे जिससे आर्थिक इस्तिती और बेहतर होगी धन संचैन करने में आपको सफलता मिलेगी आपको नोकरी से भी धनलाब होगा उसे भी आप बच्चत में लगाने की कोशिस करेंगे और सफल रहेंगे मंगल महराज पूरे महीने आपके इकादस भाव में बिरजवान रहेंगे जिससे आपकी आमदनी लगतार बढ़ती रहेंगी देव गुरु ब्रस्पती दसम भाव में बैठकर दूसरे भाव को पुन पंचम द्रिष्टी से देखेंगे और आपकी आर्थिक 39 में सहयोग करेंगे हाला कि इसी के बीच रहु महराज पूरे महीने अश्टम भाव में बिरजमान रहकर फिजूल के खर्च भी करेंगे आपको इन बेवजाय के खर्चों से बचने की कोशिस करना चाहिए और अवंचित यात्राओं से भी बचना चाहिए इससे न केवल स्वास्त कष्ट हो सकता है बलकि आपको आर्थिक चुनवतियों का सामना करना पड़ सकता है अगर यह समझ जाएंगे तो फिर यह महीना धन की कोई कमी नहीं होने देगा यहाँ पर आपको सवधान रहना है यह महीना स्वास्त के द्रिष्टी कूर्च से वैसे तो ठीक ठाक रहने की संभाव ना है लेकिन अश्टम भाव में राहू महराज की उपस्तिती होने से आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा फिजूल की यत्राय करना आपको अत्यधिक ठकान देने वाला और सरीरिक कष्ट देने वाला समय हो सकता है दूसरे भाव में केतु और आठवे भाव में राहू की उपस्तिती से आपको फूड पॉजनिंग का खत्रा भी हो सकता है इसलिए अपने भोजन को अच्छी तरह से जाच पर रख लें समय पर भोजन करें पर्याप्त मात्रा में भोजन करें अत्यदिक भोजन करने से बचें अत्यदिक तले भूने पदार्थों के और तेज मसाले तथा बासी भोजन से परहेज करें ऐसा करने से स्वास्त समस्या नियंदर्ण में रहे गी और आपको کوئی بہت زیادہ کشت نہیں اٹھانا پڑے گا مہینے کی شروعات میں شریہ مہاراج آپ کے پراثم بھاو میں ہوں گے جو کہ آپ کی راسی سوامی بھی ہے اس سے سواست مجبوط بنے گا پرانی سمسیاؤں میں کمی آئے گی لیکن مہینے کے ادراردھ میں شریہ مہاراج دوسرے بھاو میں جائیں گے اور ان پر راہو کیتو کا پربھاو رہے گا جس سے آپ کی روگ پردیرودھک چمتہ میں کمی ہو سکتی ہے اس لیے ایسے پداردھ کا سیون کریں جو آپ کی روگ پردیرودھک چمتہ کو بڑھائیں تاکہ آپ کسی بھی روگ کی چپیٹ میں آنے سے بچ جائیں مہینے کے ادراردھ میں مہینے کے ادراردھ میں مہینے کے ادراردھ میں منگل اور برسپتی کی دریشتی سورے پر دوسرے بھاو میں ہونے سے سواست میں سودھار بھی ہوگا اور آپ اپنی سویم کی آتما سکتی کے بل پر سواست ہو جائیں گے یادی آپ کے پریم جیون کی بات کریں تو پنچم بھاو کی شوامی برسپتی مہاراج دسم بھاو میں برجمان رہیں گے اور منگل مہاراج اکادس بھاو سے پنچم بھاو کو دیکھیں گے ان دونوں ہی پرستیتیوں کے کاران آپ کے پریم سمبندھوں میں اتار چڑھاو کی ستیتی آئے گی آپ بہت کچھ کرنا چاہیں گے اور اپنے پرطم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سمیں بتانا چاہیں گے لیکن پرستیتیوں ایسا نہیں کرنے دے گی اس سے آپ کے اندر جھجلاہٹ پیدا ہو سکتی ہے لیکن اس سے کچھ پیدا نہ ہو کر نقصان ہی ہو سکتا ہے اس لیے اپنے منو بھاؤں کو نیانترن میں رکھیں جتنا بھی سمائے آپ اپنے پرطم پریمی سے ملیں ان سے پیار بھری اور اچھی باتیں کریں ان پر کسی طرح کو کسی طرح کی بوجھ نہ ڈالیں اور انہیں دکھی کرنے کی کوشش نہ کریں ہر رشتے میں ایسا سمائے آتا ہے اس لیے اس سمائے کو بیتیت ہو جانے دیں اور اچھے سمائے کی پرتکچھا کریں وہ اچھا سمائے دور نہیں ہے دھیرے دھیرے رشتتیاں بدلنے والی ہے 18 ستمبر سے سکر کے تولہ راسی میں تیسرے بھاؤں میں آ جانے سے آپ کے مطر آپ کے رشتے میں اہم بھومی کا نبھائیں گے اور آپ کا یعنی کی آپ کے مطر آپ کے رشتے میں اہم بھومی کا نبھانے لگیں گے اور آپ کا کوئی خاص مطر بھی آپ کے نکٹ آئے گا یادی آپ ابھی تک اکیلے ہیں تو مہینے کی اتراردھ میں کوئی آپ کے دل میں جگہ بنا سکتا ہے بیوہی جاتکوں کی بات کریں تو تھوڑی سعودھانی رکھنی ہوگی کیونکہ سوریہ مہاراج پرتھم بھاؤں میں اور سنی مہاراج وکری عوستہ میں سبتم بھاؤں میں برجمان ہو کر سم سب تک یوگ بنائیں گے جو کی بیوہیک جیون میں تناؤں بڑھا سکتا ہے اشٹم بھاؤں میں رہو کی اپستیتی بھی ہوگی اس لئے سزرال پکچ سے بھی سمانے بہوار کریں اور اپنے جیون ساتھی سے سامنجد سپون بہوار کریں مہینے کے اتراردھ میں جب سولہ ستمبر سے سوریہ دوسرے بھاؤں میں چلے جائیں گے تب آپ کے استیتیوں میں سدھار ہونے لگے گا جیون ساتھی تو سرو سے ہی آپ سپون وینامرتہ سے پیس آئیں گے اور آپ کے پرتی سمرپیت بھاؤں رکھیں گے بس آپ کو بھی انہیں اچھا محسوس کرانا چاہیے اسی سے آپ کا رشتہ اور بہتر ہو جائے گا یہاں مہینہ پریبارک طور پر اچھا رہنے کی سمبھاؤں نہ دکھائی دے رہی ہے مہینے کی سروات میں سکر مہراج کیتو مہراج کے ساتھ دوسرے بھاؤں میں برجمان رہیں گے پریبار میں پریم رہے گا کوئی بڑا فنکسن ہو سکتا ہے جس میں لوگوں کے آگمن سے گھر میں رونک لگی رہے گی منگل مہراج ایک آدس بھاؤں میں بیٹھ کر آپ کے دوسرے بھاؤں کو دیکھیں گے جس سے گھر کے لوگوں کو دھن پرابطی کے لیے زیادہ پریاس نہیں کرنے ہوں گے اور گھر کی آرتھیک استیتی اچھا رہے گی دوسرے بھاؤں کے شوامی بدھ مہراج مہینے کی سروات میں دو آدس بھاؤں میں برجمان رہیں گے جس سے گھر کی جرورت پر خرچ بھی ہوں گے اور بدھ مہراج 23 ستمبر کو کنیاراسی میں دوسرے بھاؤں میں آ جائیں گے جس سے کٹم کو آپس میں جوڑے رکھنا اور آسان ہوگا آپس میں پریم بھری باتیں آپ کے پریے جنوں کے بیچ آتمیتہ بنائے رکھے گی چوتھے بھاؤں کے شوامی منگل مہراج ایک آدس بھاؤں میں برجمان رہیں گے جس سے کسی سمپتی کی کرے بکرے سے گھر کی آرتھے کی ستیتی میں سدھار ہوگا دیو گروہ برسپتی پورے مہینے آپ کے چطورت بھاؤں کو اور دویتیہ بھاؤں کو دیکھیں گے جس سے پریوارک جیون میں سنتولن بنا رہے گا اور سبھی کے بیچ پریم بڑھے گا ساری باتیں کلیر ہو گئی کہ کس چیتر میں آپ کو لاب ملے گا اور کہاں آپ کو سوڑھان رہنا چاہیے اب چلیے جانتے ہیں اس اچوک اپائے کے بارے میں کیا اپائے کرنا چاہیے سینہ راسی والوں کو آپ کو پرتی دین شریہ دیو کو تامے کے پاتر سے ارگ دینا چاہیے پرتی دین شریہ دیو کے بیج منتر کا جاب کرنا بھی آپ کے لئے لاف پردر رہے گا یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ہر پریشانی سے بچے رہیں گے اور آپ اپنے جیون میں آگے پڑھتے رہیں گے امید کرتے ہوں کہ یہ جنکاری آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر جنکاری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب پر ساتھ ہی ساتھ کمینٹ باکس میں ہرہر مہادیو جائے بھولینا جرور لکھے گا ان کی قرپا پانے کے لئے پھر ملتے ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بھائے دھنے بھائے